اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے اور شروع کرتی ہوں اس کے ببرکت نام سے جو کہ نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم زلحج کا مہینہ چل رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا کچھ لوگ عید منا رہے ہیں کچھ ویری سون منایں گے سو جو زلحج کا مہینہ ہے آل دو اسلامی جتنے بھی منس ہیں ہر منس کی اپنی ویلیوز ہیں اپنے ٹریڈیشنز ہیں اپنی امپورٹینز ہیں اگر ہم محرم سے لے کر زلحج تک ماہ مہینوں کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کریں گے تو ہم یہ جان لیں گے کہ ہر مہینے کی کیا ہے کہ اپنی حرمت ہے لیکن زلحج کا مہینہ کیا ہے کہ اسلامی ہسٹری میں زیادہ پرامیننٹ حصیت رکھتا ہے پرامیننٹ حصیت اس لیے کہ زلحج وہ مہینہ جس میں اسلام کا ایک بہت اہم رکن حج ادا کیا جاتا ہے ملینز آف مسلمز پوری دنیا سے خانہ کا باقا تواف کرتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں اب اس حج کی بیسک ہسٹری یا بیسک بیکڈراؤنڈ تمام مسلمانوں کا سپارے میں پتا ہے عیدال ازہا اور حج یہ دونوں جو ایونٹس ہیں یہ ریلیٹ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائی علیہ السلام سے اب اس واقعے کے ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ واقعہ حضرت اسمائی علیہ السلام کے بچپن کا آیا کہ جب حضرت اسمائی علیہ السلام چھوٹے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے نومولود حضرت اسمائیل اور ان کی والدہ کو دور بادی سے دور چھوڑائیں اب دیکھیں حکم خداوندی ہے حکم خداوندی میں کسی بھی قسم کی ہیلو حجت نہیں کی جاتی کسی بھی قسم کیا آرگیو نہیں کیا جاتا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حکم بجھا اللہ نے سنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کی حکم سے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی کو دور راز مقام پر چھوڑائیں اب عرب کا سہرہ گرمی زوروں کی پڑھ رہی تھی دوپیر کا وقت تھا پیاس کی شدت سے حضرت اسمائیل علیہ السلام رونے لگے اب جب ان کی والدہ نے یہ بات دیکھی تو ان سے بچے کی تکلیف پرداشت نہیں چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ آس پاس دیکھنا شروع کر دیا پانی کی تلاش میں بھاگنا شروع ہو گئے لیکن سہرہ میں پانی کا موجود ہونا مشکل ہے مشکل بھی نہیں بلکہ یوں کہہ لیں ناممکن ہے لیکن ایک ماں کی تڑپ تھی وہ اپنے بچے کو یہ روتا تڑپتا تو نہیں دیکھ سکتی تھی چنانچہ انہوں نے کیا کیا صفہ اور مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں ان کے بیچ چکر لگانا شروع کر دیا ایک دفعہ صفہ کی طرف جاتیں دیکھتیں کہ شاید کسی جگہ پر پانی کا کوئی نشان ہو دوبارہ آ کر اپنے بچے کو بھی دیکھ لیتی کہ کہیں کوئی جانور ویراؤس پر حملہ نہ کر دے اگین مروہ کی طرف جاتیں جا کر دیکھتیں کہ شاید پانی کا کوئی نشان مل جائے اس طرح کہا جاتا ہے کہ تتحاجرہ نے تقریبا سات چکر لگائے تھے پانی کی تلاش میں کہ اپنے بچے کو پانی پلا کر ان کی پیاس کشتت کو کام کر سکے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی زیادہ پساند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس صبر میں حضرت اسماعی علیہ السلام جہاں پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پر اب زمزم کا پانی جاری کر دی گیا جس چگہ پر وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اس چگہ پر زمین سے پانی نمودار ہو گیا حضرت حاجرہ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اپنے بیٹے کو بھی پانی پلایا اور خود بھی پانی پیا اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی زیادہ پساند آئی کہ آج بھی جتنے حجاجے کرام جاتے ہیں وہ صفحہ اور مروہ کے درمیان یہ ساتھ چکر لازمی لگاتے ہیں اب یہ جو زلحج کا پورا مہینہ ہے اس کے جو ایونٹس ہیں یعنی کہ بیسیکلی یہ ریلیٹ کر رہی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے اب اس کے حوالے سے کیا ہے سمٹائمز بیسیک کچھ کوسٹنز پوچھے جا سکتے ہیں تو بیسیکلی ہم وہ کچھ کوسٹنز ڈسکس کر لیتے ہیں فرسٹ آفال کوسٹنز جی پوچھے جا سکتے ہیں کہ زیادہ ابراہیم اور زیادہ اسماعیل کے درمیان کیا رشتہ تھا تو باپ بیٹے کا رشتہ ہے سیکنڈ یہ کوسٹن پوچھا جا سکتا ہے کہ کن دو پہاڑوں کے درمیان حضرت حاجرہ نے چکر لگائے تھے تو وہ جو دو پہاڑ ہیں وہ ہیں صفہ اور مروہ نیکسٹ یہ کوسٹن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ صفہ اور مروہ کے درمیان کتنے چکر لگائے گئے ساتھ آٹھ دس بارہ ام سی کیو سے ڈیفرنٹ دیے جا سکتے ہیں تو حضرت حاجرہ نے کیا کیے تھے تقریباً سات چکر لگائے تھے صفہ اور مروہ کے درمیان اور جو پانی کا ظہور ہوا تھا اس پانی کو کہا جاتا ہے سی ویڈیو کچھ ام سی کیوز کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ سم ٹائم جب ہم ام سی کیوز سکرم کرنے کی بجائے اگر تھوڑے سے ہسٹری کو سمجھتے ہوئے یاد کر لیں تو وہ چیز زیادہ اچھے سے یاد رہ سکتی ہے ای ہوپ ایٹویل بی ہلپ فل فار یو سون ویل میٹن این اینادر ویڈیو تل دن اللہ حافظ تل دن اللہ حافظ